پاکستان میں وراثت کے قانون کو لے کر بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ اگر باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے بچوں میں پروپٹی کتنی جاتی ہے اس کی بیوی کو کیا ملتا ہے اس کے بہن بھائیوں کا حق ہے تو کیوں ہے ان سارے سوالات کو لے کر میں آج ایک مکمل ویڈیو بنانے والا ہوں اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہے تو کائنڈلی ویڈیو پوری دیکھ لیجئے گا آپ کے سارے سوالات جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے ان کے انسر آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائیں گے اسلام علیکم جی میں ہوں سائم سلہری اور آج میں بات کروں گا وراثت کے قانون میں کہ پاکستان میں وراثت کے قانون کو لے کر کیا جو لاحی عمل ہے وہ اپنایا جاتا ہے کس طرح سے اس کی ڈیویزن ہوتی ہے اور کیا کیا چیزیں ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں سب سے پہلے تو بات کریں کہ پاکستان کے اندر جو قانون ایمپلیمنٹ ہوتا ہے وہ اسلامیک لاؤ ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے وراثت کو لے کے فور ایمپل میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اب میرے والد صاحب کے نام پہ جو گھر ہے اس گھر کے اندر ہم بچے یعنی کہ ہم جتنے بھی بچے ہیں وہ اور پلس ہماری والدہ وہ حصے دار ہے لیکن اسلامی لاؤ کے اندر میرے ابو کے جو بھائی ہیں وہ بھی اس پراپٹی کے اوپر دعویٰ کر سکتے ہیں کیونکہ بائے لاؤز جو اسلامیک لاؤ ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو چچا اور جو پھپیاں ہیں ان کا حصہ بھی بنتا ہے کیونکہ وہ ان کے بھائی کی صورت میں اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی لیکن آج کے دور میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ پراپٹی کے لے کے ان معاملات کو لے کے چھوڑتا ہو کہ جی ٹھیک ہے ہم نہیں لیتے ہمیں ضرورت نہیں ہے بہت ریئر کیسز کے اندر ہی ساتھ دیکھنے کو آئے گا حالانکہ جو جتنا زیادہ امیر ہوتا اس میں لالج اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن یہ ایک بہت زیادہ سینریو آیا کچھ کالز اس طرح کی بھی آئیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا بیوی کہہ رہی ہے بچے چھوٹے ہیں لیکن چچاؤں نے ان کی پراپٹی کے اوپر قبضہ کیا ہوا وہ اس کو چھوڑ نہیں رہے بائی لاز اگر آپ اس کے اوپر کیس بھی کرنے جاتے ہیں تو آپ کو آپ وہاں پہ حصے دار ضرور ہے لیکن آپ ان کو نکال نہیں سکتے وہاں سے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسا وسیعت نامہ نہیں ہے جو آپ کے شوہر نے آپ کے بچوں کے نام یا آپ کے نام پہ کر کے رکھا ہو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ جی آپ کے بہن بھائیوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے انہوں نے کوئی آپ کی سپورٹ نہیں کی کوئی مدد نہیں کی تو آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایک وسیحت چھوٹی سی بنا دیں کہ بھئی میرے بات جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میرے بیوی بچوں کی ہیں اس کے علاوہ ان پہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے میرے کسی لیندین سے کسی چیز کی یعنی کہ پراپر وصیحت بنا دیں یہ تھرہو لائر بنا لیں یا آپ کچھ سے اس کا بنا لیں پھر ایک سینیریو یہ ہے کہ میں اپنے سینیریو کی بات کرتا ہوں کہ والد کا انتقال ہو گیا چھے بہن بھائی ہیں ایک بہن ہے آؤٹ آف کنٹری وہ رہتی آؤٹ آف کنٹری ہے اس صورتحال کے اندر ایک سکسیشن لیٹر ہوتا ہے جو کوٹ سے ملتا ہے ان تمام ورسہ کو جو موجود ہوتے ہیں ماں بیٹا با جتنے بھی بچے ہیں وہ سب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور ایک سکسیشن لیٹر ملتا ہے لیکن وہ ایک بہن موجود نہیں ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہے تو اس صورتحال کے اندر کیا ہوگا اس صورتحال کے اندر ایک سمپل سا ہے پاور اف اٹورنی بنے گی وہ پاور اف اٹورنی آپ کے جو باہر جو بھی رہتا ہے وہ آپ کو پاور اف اٹورنی سینڈ کر دے گا جی ٹھیک ہے میں اپنے ان تمام ورسہ کو تو اللہ کرتی ہوں کہ یہ میرے بحاف پہ یہ جو اپروول ہے وہ لے لیں اور ہم پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک بندے کو نومینیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ پروپٹی اس ایک بندے کے نام سے ہم سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے والد صاحب آت ہو گئے ہیں لیکن ہم جو پروپٹی ہے ہم اس کو سیل کر دیں کس طرح سے سیل کر دیں کہ آپ لیگل وے سے جب ٹرانسفر دینے جائیں گے وہاں پہ آپ کے والد صاحب موجود نہیں ہے کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ زیادہ چیزیں والد کے نام پہ ہوتی ہیں تو والد موجود نہیں ہے تو کس طرح سے اس کو ٹرانسفر کریں گے اس کا کوئی طریقہ کرنی ہے کوٹ بھی آپ سے کہے گا جہاں ٹرانسفر دینے جارہے وہ بھی کہے گا بھائی کس طرح سے ٹرانسفر کرنے آئے ہو یہ کوئی ملی بھگت سے ہو جائے ادھر وائز کوئی لیگل وے اس کا نہیں ہے لیگل وے یہی ہے کہ آپ اس کا سکسیشن لیٹر بنوائیں لیٹر بنوانے کے بعد اس کے اندر آپ تمام لوگوں کو نومینیٹ کریں پھر ان میں سے ایک بندہ نومینیٹ کردیں کہ جرہ آپ ہمیں اس پہ اعتماد ہے ہم اس کو دیتے ہیں ساری آثورٹی یہ اس کو سیل کر دیں تو وہ کوٹ جو ہے اس کے حق میں دے دیتا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں یہ ایک لیگل وے ہوتا ہے ادھر وائز اگر آپ کا کوئی باپ کی پراپٹی ہے بچوں کی پراپٹی ہے بچہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے نام پر کوئی پراپٹی تھی تو وہ اسلامیق law پہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے اسلامیق قرآن کے اندر بھی اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس کس کو کتنا حصہ ملے گا یہ کسی مفتی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں لائر سے پوچھ سکتے ہیں بہتر یہی ہے کہ دونوں لوگوں سے کنسلٹ کر لیں مفتی سے بھی کنسلٹ کر لیں اور لائر سے بھی کنسلٹ کر لیں لائر آپ کو تمام وہ جو کوٹ کے معاملات ہیں وہ بتائے گا اور جو مفتی صاحب ہیں وہ آپ کو اسلامی پوائنٹ آف وی سے جو چیزیں ہیں وہ گائیڈ کر دیں گے کہ کس کس میں کتنا حصہ ڈیوائیڈ ہوگا میرا ویڈیو کرنے کا مقصد بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے معاملات اس طرح کی آتے ہیں سامنے دیکھنے کو ملے ہیں اس وجہ سے یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لئے کی کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے لائر پھر مفتی صاحب ان دو لوگوں سے رابطہ کر لیں آپ کے انشاءاللہ تمام معاملات جو ہیں وہ پراپٹی کو لے کے یا حصوں کو لے کے وہ آپ کے سالو ہو جائیں گے انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو کے پھر سے ملکات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ